بات کام میں ڈر تھا ڈاکٹر نے وہ ہی بتایا ماں ہوتی ہے تو بیٹی کو ذر پر ہاتھ رکھتی ہے جب کرا دی ہوا تو ماں ہوتی ہے بیٹی کا کل کا بریشان ہے بریشان صحیح سلامت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی تو کیسے ہوتی ہو تو جیسا کہ آج میری بیٹی کو لے کے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس اٹھارہ طریق تھی بیٹی کو لے کے گئی تھی ڈاکٹر کے پاس تو میرے بچے گھر میں اکیلے تھے بہت ہی پریشان ہوئی اور جس بات کام میں ڈر تھا ڈاکٹر نے وہ ہی بتایا میری بڑی والی نند میرے ساتھ گئی تھی اور ماں میری بیٹی گئی تھی صبح سے نکلے تھے ساڑھا چھے بجے سے نکلے تھے گھر سے اور گھر پوچھتے پوچھتے ہمیں دو باج گئے گرمی تھی تنی کہ تو میں کیا بتاؤں بہت شدید گرمی تھی پسینہ رہا تھا جیسا کہ پہلے میری بیٹی کو بڑھنے میں پتھری تھی تو میری ماں زندہ تھی تو میری ماں کرن کے لئے دعائیں کرتی تھی تو میری بیٹی کی طبعہ صحیح ہو گئی تھی پتھریں نکل گئی تھی اب میری امی کا انتقال ہو گیا ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں آج امی کی یاد مجھے بہت آ رہی ہے کیونکہ ماں ہوتی ہے تو بیٹی کو سر پہ ہاتھ رکھتی ہے چھپ کراتی ہے ماں تو ماں ہوتی ہے آپ لوگوں نے میری بیٹی کے لئے دعائیں کرنی ہے کہ میری بیٹی کا کالکہ پریشان ہے پریشان صحیح سلامت ہو جائے بہت زیادہ پریشان ہوں صبح سے تو دکٹر نے جب مجھے اندر بلایا تھا کہ کمرے میں کمرے گئی تو دکٹر نے مجھے باتیں بتائیں کہ میری بیٹی تو اتنی اچھا نوازیاں کالی ہے مہنگیا مہنگیا تو دکٹر نے بتائیں بہت زیادہ پریشان ہو گی تھی ایسی لگا رہا تھا کہ میرے پیر سے نیچے زمین جو ہے نکل گئی بلکل میرا دل گئی بلکل میرا دل گئی مہنگیا تو بہت مصورت ہو بہت زیادہ پریشان ہوں دکٹر نے کہا جو اندر سے پتھر آئے بڑی بڑی ہے بڑی بڑی تو مضبوط ہے پتھر بنی ہوئی ہے تو ایسے ہی ہی تلوید دوائیوں سے تو دکٹر نے کہا ہے ہمیں لازمی کالپریشان نہیں جاننا تو آج دکٹر کو دکھایا تو کال پریشان ہے میری بیٹی کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے بہت زیادہ پریشان ہوں میرے بچے بہت پریشان ہیں مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرور آتا ہے جیسے میں اندر گئی تو دکٹر نے مجھے بتایا بیٹی کے بارے میں تو میرے تپیرے سے زمین مکر گئی اور دکٹر نے کہا ہے کہ ناشتہ بھی نہیں کر کے آئے گی تو میں نے کہا بھائی کچھ نہ کھانا ہوگا میری بیٹی کو آپریشان نے کہا ہے پھر چھے بدی جو اٹھے گی چائے اور کھالی ڈبا روٹی کھائے گی اور کچھ نہیں کھائے گی وہاں پہ جو لائیڈی بیٹی کی لائیڈی ڈاکٹر وہ کہہ رہی کہ میری بیٹی کو کہ کھانا آپ ڈبا روٹی اور چائے کھا کے آنا اور پھر آپ کا روزہ ہے تو وہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ دکٹر مجھے ایسا کیا کہہ رہی ہے تو گھر جب میں آئی تو میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ امین مجھے نہ مجھے لگائیں گے تو چو بیس گھنڈے کے لیے مجھے نہ بے ہوش کریں گے پھر میرا پریشان دے گی تو میری دو پہنے سے زمین نکل گی میں اتنی پریشان ہوں اتنی کہ میں کیا آپ کو بہت بہائیں کرنی آپ روک رہی کہ میری بیٹی کا پریشان سے ہی سلامت ہو جائے پھر آپ جرسی میں پریشان کر رہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کہہ رہے پریشان ہوں کہ میں کیا بتاؤں مجھے امین کن یاد آرہی تھی کیا بتاؤں امین ہوتی تھی تو میجھے ہونسلا دیتی تھی کہ میری بیٹی کے لئے دعائیں مانتی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا پہلے بھر میری امین زندہ تھی تو میری بیٹی کو پتھران تھی تو میری امین رات دن دعائیں مانگتی تھی تو پتھریں نکل گئی تھی اب میری امین دعائیں انتطار ہو گئی اب مجھے امین کی کمیتنی محسوس ہو رہی ہے کہ بس میں کیا بتاؤں ماں تو ماں ہوتی ہے دوک سوک میں ماں با بی آگا گئی جیسا کہ صبح آت پتا ہو گئی میری بیٹی تب دھر کے کام بھی نہیں ہوئے دھارو لگائے میری بیٹی نے لگایا تو ہے جتنی حسان خودصفائی سے لگاتا ہے بیٹی تو نہیں لگاتا ہے صبح برطم بھی بھی رہا ہے دماغ گھوم رہا ہے تو چائے بنائیے تو چائے پیئے بھی چائے کہ برطم بھی پڑے وہ بھی میں بھی دھو تھی تو جی نہیں چاہ رہا کہ میں کوئی کام کرو اتنی زیادہ پریشان ہوں آپ لوگ کو بہت دعائیں کرنی ہے میری بیٹی تھی بہت دعائیں کہ آپ لوگ کو بھی سپورٹ بہت زیادہ ضرورات ہے اتنی پریشان ہے اتنی پریشان ہے ہمارے گھر کو کس کی نظر لگی ہے کیا ہو گیا ایک بندہ صحیح ہوتا نہیں ہے دوسرا آئی ہے اللہ پیٹ میں آجاتا ہے کیا پتہ نہیں کیا آکیف کے دو دن پیٹ سے ہی نہیں رہتا تو پھر ہموشنٹر پہتا ہے سوپ کے کاتا ہو گیا میرا بیٹی میں ابھی برطند ہوتی ہوں گھر کا کچھ کام کرتی ہوں پھر بیٹی کے کپڑے تھیل میں بنا کر رکھے دیتی ہوں کیونکہ ڈاکٹر کہہ رہتے ہیں ہم رکھیں گے بہت زیادہ پریشان ہوں اگر بیٹی کے ساتھ جاتی ہوں تو گھر میرا اکیلا ہوتا ہے بچوں کی پریشانی اگر بچوں کے ساتھ رکھتی ہوں تو پھر بیٹی کی پریشانی میں انسان کیا تو بہت پریشان ہوں ابھی دھوتے ہیں ابھی دھوتے ہیں ابھی داکھ میں کپڑے میں نہیں دھوے کپڑے بھی میری ہیں پریشان ہوں یہ سبیتے ہیں کپڑے میں ساکتے ہیں کپڑے میں vô اسے کپڑے میں چاہرہیں کپڑے میں کپڑے Amin کپڑے 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 ڈیران ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے راک کو بھی لیٹ کلی گئی تھی راک کیا یہاں پر دیڑھ دو بجے تھی تھی کھل لی ہے پریشانی میں اور پھر مجھے نینی آئی ملتا ہے وہ پترücke ملتا ہے employed ملتا ہے موسیقا 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 کالبی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس کی پوکو آئی تھی اس کا پوچھنے تب بیعت آئی تھی ابھی کپڑے بھگو لوں پھر سبزی کارتی ہوں بنا لیں گے جلدی اگل تو یہ در نو بجے ہمیں ہاں سپتا رو جانا ہی میرے پیار بھائن بھائی میری بیٹی کے لیے آپ لوگوں نے بہت دعائیں کرنی ہے پتہ نہیں کل میں بھی جو بنا سکتی ہوں کوشش تو پوری کروں گی پتہ نہیں بنا سکتی نہیں بنا سکتی ہے بہت سلامت ہو جائے بہت زیادہ پریشان ہوں ابھی سالان بنا روم چیتا کہ بیٹے پی بچے جو پیچھے ہوں گے وہ بنا کے تو ہی کھلائے گا بنا کے راک دنگرو چاں بنا کے جاؤں گے بچے پیچھے سے کھائیں گے بچوں کو کیا پتہ ہے اب میں اپنے محل بھائیوں سے لیتی ہوں جازتا دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا میری بیٹی کے لیے بہت دعائیں کرنا اللہ حافظ